سابق افتروں کے کوٹ مارشل کا مطالبہ زور پکڑنے لگا پہلے عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا عمران خان کے پیچھے پیچھے مریم نواز بھی چل پڑی مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لختیرن جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کا کوٹ مارشل کرنے کا مطالبہ کر دیا ویب چینل کو انٹریو میں مریم نواز نے کہا کہ فیض حمید نے دو سال مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے اور چار سال عمران خان کی حکومت کی حمایت کے ذریعے ملک تباہ کرنے میں کردار ادا کیا مریم نواز نے کہا کہ غیر آئینی کردار ادا کرنے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ پھر کسی کو اس قسم کی جررت نہ ہو مریم نواز نے کہا ہائیبرڈ نظام لانے والوں کو سب سے بڑی سزا ووٹ کو عزت دو کی شکل میں عوامی آگاہی مہم سے ملی مریم نواز نے سابق چیف جسٹس ساکب نسار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا موسیقی موسیقی